جیسا کہ ابھی جناب حدا صاحب نے فرمایا کہ یہ مجلس جہاں پہ جناب حضرت فاطمت الزہرہ السلام علاہ رہا تشریف لاتی ہیں اس حوالے سے ایک واقعہ جو کبلاو کعبہ نکن صاحب نے فرمایا ہے کہ شاہ بلدین زہری جو اس وقت حکومت کے بلکل نزدیک تھے وزیر تھے اور حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے مولا میری بیٹی کی شادی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو آپ اپنے قدوم محمدت سے میرے گرد کو سرفراز فرمائیں گے اور اس شادی میں تشریف لائیں گے تو انہوں نے فرمایا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے مجھے دل نہیں کرتا کسی شادی میں جانے کا لہٰذا آپ چلیں وہ خاموش ہو گیا اور جب اس کی شادی بچی کی ہو گئی اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر آتا ہے حضرت امام زہین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہا مولا اب میں نے مجلس کا پروگرام رکھا ہے تو امام زہین العابدین علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے محضوظ ہو گئے تو اس کے بعد کہا بے شک میں جاؤں گا اور مجلس میں ضرور شرکت کروں گا تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے انتظام کیا شاہ عابدین زہری نے اور اچھے اچھے لوگوں کو مومنین کو بلایا اور زاکر ممبر پر گیا جب حضرت امام زہین العابدین علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو صدر محفل میں بٹھایا بٹھانے کے بعد جب زاکر نے مجلس شروع کی فضائل اہل بیت اور مسائب اہل بیت شروع کیے کربلا کا واقعہ شروع کیا اتنا گم تاری ہو گیا کہ تب بہت سے مومنین بے ہوش ہو گئے یہاں تک کہ شاہ عابدین زہری وہ بھی بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جب مجلس اقتطام ہو گئی تو اس نے دیکھا تو حضرت امام زہین العابدین علیہ السلام جن کو میں نے صدر محفل میں بٹھایا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں امام علیہ السلام کہاں گئے ہیں تو وہ جب گیا اٹھنے کے بعد دیکھا کہ جہاں پہ مومنین کے نیلین ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جودیاں جو ہیں وہ سیدھی کر رہے ہیں اس طرف اللہ ربی واتبو لیکن امام علیہ السلام کے پاس ہاتھ جو کر ارض کی میرے مولا میرے آقا میں نے تو آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا مجھ سے کیا گلتی ہو گئی ہے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مجلس ایسی ہے تم نہیں جانتے ہو کہ اس مجلس میں کون کون سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علی بن نبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مناسب یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھوں کیونکہ اس مجلس میں ایسی ہستیاں تھیں تو سلوات پڑھئے محمد و آل محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی حوالے سے ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کی عمر چار یا پانچ برس کی تھی کہ ایک مردبہ مولا کائنات علی بن نبی طالب علیہ السلام کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مردبت احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کو چونتے ہیں اور ایک مردبہ سرکار دو عالم سے مولا کائنات علی بن نبی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں کہا پوچھو کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ مجھ کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا حسین کو زیادہ پسند کرتے ہیں اسے پیشتر کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جواب دیتے ابھی ان کے لبوں پہ سکوت تاری تھا کہ ایک مردبہ پانچ برس کے بچے نے کہا میرے بابا جان میرے نانا کو وہی زیادہ پسند ہے جس کے زیادہ فضائد ہوں گے سلام پیلے محمد علیہ وآلہ وسلم تم مولا کائنات مسکرانے لگے مسکرانے کے بعد کہا اچھا بیٹا تم اپنے فضائل تو بیان کرو تو امام حسین علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو جوڑا تو انہیں کہا میرے بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے فضائل بیان کروں اور اپنے باپ سے سبقت حاصل کروں میرے بابا آپ پہلے اپنے فضائل بیان کیجئے بعد میں میں اپنے فضائل بیان کروں گا تو کہتے ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ستر فضیلتیں ایک ہی نشست میں بیان فرمائی انہوں نے یہی فرمایا اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اور دوسری فضیلتیں برمائی وہ اللہ کے ولی جو سرپرست ہیں اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ لوگ جو حالت رکوم ہیں وہ جو ایمان لائے اور حالت رکوم ہیں زکاة دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا تم والا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ستر فضیلتیں بیان فرمئی یہی تو فرمایا تھا کہ میں مولا اے کائنات ہوں شاہِ ولایت ہوں شہرِ علم کا باب ہوں ابو تراب ہوں امامت معاب ہوں لنگرِ آسمان الزمی ہوں امیر المومنین ہوں حکومت اللہیہ کا وزیرِ قرآک ہوں ابو الایمہ ہوں کلِ ایمہ ہوں محتابِ ایمہ ہوں شیرِ یزدہ ہوں شیرِ مخفی کا کانزن مخفی کا دیوہ ہوں رب العزت کے پاک مکان کا پاک مہمہ ہوں ناتکِ قرآن ہوں قریم النفس ہوں عدالتِ رودِ محشر کا شیف جسٹس ہوں شہن شاہِ ولایت تائیدارِ امامت راکبِ دوشِ رسالت گنجینِ اسمت و تحارت کابے کا گوھر زہرہ کا شوہر سید و تاہر احمد کا برادر قدرت کا شاکار مشیعت کا پروردگار این اللہ ازن اللہ لسان اللہ ید اللہ منبعِ جود و سخا حسنین کا بابا شیعوں کا پیشوا مولای کائنات نے ستر فضیلتیں اتنے میں بیان کریں اور اس کے بعد حضرتِ امام حسین کی طرف بیان کیے کہا اے بیٹا یہ میری فضیلتیں ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرے بابا جان جو فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی ان میں تو میں بھی شامل ہوں اگر آپ ولی ہیں ولایت میری اگر انما ولیکم اللہ ورسولہ واللزین آمن یقیمون السلات ویوتون الزکاة اگر آپ شاہِ ولایت ہیں اور ولی میں بھی ہوں اگر انما یرید اللہ آپ کے لیے ہے اس میں میں بھی شامل ہوں اگر یترمون التعام اللہ حبی مسکین ویتیمن واسیرہ میں آپ شامل ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں یعنی آئے دہر اگر آپ کے لیے ہے اس میں میں بھی شامل ہوں اگر آئے تہر تطہیر آپ کے لیے ہے اس میں میں بھی شامل ہوں اگر آئے مودت آپ کے لیے ہے اس میں میں بھی شامل ہوں تو ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹا اب تم وہ فضیلتیں بناو جو مجھ میں نہیں ہے مگر تم میں ہے تو ایک مرتبہ پھر مولا کائنات سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کو جوڑ کر کہا میرے بابا جان جیسی ماں مجھے ملی ہے ایسی ماں آپ کو نہیں جیسا نانا مجھے ملا ہے ایسا نانا آپ کو نہیں جیسا بابا مجھے ملا ہے ایسا بابا آپ کو نہیں جیسا باہی مجھے ملا ہے ایسا باہی آپ کو نہیں اسی لیے خطیب الامت شائر مشرق مفقر آزم شائر بن ندیر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب مریم کے پاس ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں ایسی ایسی تین فضیلتیں جناب زہرہ کی طرف جاتی ہیں پہلی فضیلت کیا ہے فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین کہ وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں نور چشم ہیں نور عین ہیں قرط العین ہیں جس کی کس کی جو خاتم الانبیاء سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی ہیں جن کے لئے جن کے بابا کے لئے خالق کائنات نے فرمایا اس وقت کو وہ کیسا وقت ہوگا قیامت کے دن جب میں ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ کرا دوں گا لیکن میرے حبیب میرے محبوب میرے محبوب آپ کو نصف اپنی امت کا گواہ کرا دوں گا بلکہ تمام نبیوں کا گواہ کرا دے گا ان گواہوں پر بھی گواہ کرا دوں گا اسی لئے اللہ معاقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین اور اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شعر خدا پہلی فضیل اگر یہ ہے کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین تو وہ تین شعروں میں ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں یہ تین چیزیں کونسی ہے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین دوسری فضیلت یہ ہے کہ بانوے آتاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شعر خدا یہ وہ بانو ہے یہ وہ خاتون ہے جس کے سر کا تاج سور حل عطا ہے سور دہر ہے اسی لئے ڈاکٹر پیام آزمی صاحب نے فرمایا تھا کہ آقا علی امام علی مقتدع علی مولا علی امیر علی رہنمہ علی آقا علی امام علی مرتضا علی آقا علی امام علی مرتضا علی ہر بیکسو گریب کا ہے آسرہ علی کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی مانگا تھا شیر حق کا سہارا رسول نے ہم کیا ہیں خود علی کو پکار ہے رسول نے ہوگی جو گم کی شام تو یاد آئیں گے علی لوگ نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد اور اسی علامہ اقبال آکے فرماتے ہیں مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آنخ کافلا سالارِ عشقی یہ وہ ماں ہیں یہ وہ ماں ہیں جو مرکزِ پرکارِ عشق ہیں یعنی جب یہ پرکار جب دائرہ کھینچا جاتا ہے تو اس کا مرکز ضروری ہوتا ہے کیونکہ مرکز دائرے کے ساتھ ربط اگر نہ ہو تو وہ دائرہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے فرمایا مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آم کافلا سالارِ عشقی یہ وہ ماں ہیں یہ وہ ماں ہیں جو 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 امامتوں کا مرکز ہے یہ وہ ماں ہیں جو شرافتوں کا مرکز ہے جو امامتوں کا مرکز ہے اسی لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس کے معنی یہ ہیں میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے میں امام ہوں فاطمہ امامت کا ڈکلا ہے میں صاحبِ میراج ہوں فاطمہ عروجِ نبوت کا ڈکلا ہے اس لئے فرمایا مادرِ آ مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آ کافلا سالارِ عشق اس لئے آخر میں میں یہ کہوں گا یہ وہ کہوں گا کہ حضرتِ امام حسین کا عشرہ عشرِ آشور تک ہے جس کو عشرِ محرم کہتے ہیں اس کی گھندی تو بتا سکتا ہوں کہ دس دن ہے لیکن جنابِ زینب کا عشرہ عشرِ آشور سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کی گھندی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ رہائی اس سال نہیں بلکہ دوسرے سال ہوئی تو میں کہوں گا جنابِ زینب سلام علیہ کے لئے جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے علی اکبر شہید ہو گئے انہوں محمد شہید ہو گئے ابباس کے بازو کٹ گئے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی انہوں محمد شہید ہو گئے بس وہ وقت آ جاتا ہے جنابِ زینب سلام علیہ آواز دیتی ہیں اے پسرِ ساتھ میرا مان جایا زبا ہو رہا ہے اور تُو کھڑا دیکھ رہا ہے وہ اللہ اکبال یہاں پر بھی کہتے ہیں ان کے جیرِ تے گوید لائلہ ان کے از خونش بیروید لائلہ ان کے رزد از سجودِ او زمین ان کے بخشت بے یقینہ را یقین ہاں شام ہو گئی کربلا میں اس شام کو شامِ غریبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کے امیر گریب ہو گئے کسی کی مان کھالی ہے کسی کی گوز کھالی ہے خیمیں جل چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو سو چوکے ہیں جنابِ زہرہ اپنی اممہ کو فریاد کرتی ہیں کہ مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اممہ میں جو بیٹھوں تو فیرے کونگ تلایا اممہ اس کو بہلاؤں کہ دوں اس کو دلاسا اممہ یہ اگر باپ کا پوچھیں تو میں کیا کہوں اممہ یہ تو ممکن ہے کہ دونڈی بنوں دھایا بن جاؤں مگر ان کے لیے میں کیسے باپ کا سایا بن جاؤں جنابِ زینب دیکھتی ہیں کل اس وقت عباس موجود تھے تلایا فرمے والے اون و مہون موجود تھے علی اکبر موجود تھے لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ایک مردبہ جنابِ زینب نے امہ کلسوم سے کہا اے میری بیٹی بہن ذرا بچوں کی گھندی کرو جب گھندی کی جنابِ امہ کلسوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا میری بہن ان میں سکینہ نظر نہیں آتی کہاں گئی سکینہ جنابِ زینب نے فرمایا بہن تم فراد کی طرف جاؤ یا تو عباس کی طرف گئی ہوں گی یا تو اڈشیر کی طرف حسین کی طرف گئی ہوں گئی جنابِ زینب نے امہ کلسوم سے جب کہا امہ کلسوم جاتی ہے خون کے تھالے ہیں لاشوں کے امبار ہیں لیکن جنابِ امہ کلسوم کہتی ہیں بہن اور جوہن عباس اے میرے عباس اے میرے بہیا عباس ادھر سکینہ نظر تو نہیں آتی روایت کہتی ہے جب جنابِ امہ کلسوم نے آواز دی اے عباس کہتے ہیں عباس کا اللہ شاہ اچھلا زمین پر گھرا ایک آز آئی میری بہن ادھر سکینہ نظر نہیں آتی ادھر جنابِ زینب سلام علیہ وآلہ نشیب میں اتری کسی نے کہا جنابِ زینب وہاں تک پہنچتے پہنچتے نو مرتبہ گری کسی نے کہا کہ آئی تنی کمزور تھی زینب کہا نہیں کمزور نہیں تھی بلکہ حسین کا لاشاہ نو حصوں میں مقدد تقریم تھا حسین کا ماما کہیں پہ پڑا تھا حسین کا حسین کی انگوٹھی کہیں پہ پڑی تھی حسین کی انگشتری کہیں پہ پڑے تھی جب حسین کے لیے جنابِ زینب نے آواز دی اے جنگل ہے ہو کا عالم ہے لاشاہ ہے ایک مدبہ جنابِ زینب جنابِ سکینہ کی جنابِ سکینہ کو ڈوندے ڈوندے حسین کی لاش تک بہنچتے بہنچتے نو مردبہ گر کر کہا اے میری بیٹی سکینہ اب میں کیا جواب دوں بیٹی تیرے بابا تجھ کو میرے حوالے کر گئے تھے میں کیا جواب دوں سکینہ کہتے ہیں جب جنابِ زینب نے کہا سکینہ کوئی آواز نہیں آتی کہا سکینہ کوئی آواز نہیں آتی جب تین مردبہ جنابِ زینب نے کہا سکینہ 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 نشیب سے ایک آواز آتی ہے اے بین آئیستہ بودھو سکینہ ہمارے پاس ہے جنابِ زینب جنابِ زینب جنابِ زینب سکینہ کی قریب گئی دیکھا ایک ایسا لاشا جس کا سر بھی نہیں ہے جس کا سر بھی نہیں ہے کہا اے بیٹی تُو نے کیسے پہچانا تیرے بابا کا لاشا ہے اس کا لباس بھی لٹ چکا ہے جنابِ سکینہ نے فرمایا پفی اممہ جب رات کی تاریخی نے مجھے ستایا جب رات کے سرناٹے نے مجھے ستایا تو میں بابا بابا کہہ کے آ رہی تھی شور نے تماشے مارے میرا دامن جل گیا جب میں پہنچا کہا اچھا بیٹی تم یہ تو بتاؤ تم تو حسین کے بابا کے سینے پہ سونے والی ہو میری بیٹی تم نے سینے پہ کیوں نہیں کہا کہا بابا کہا اممہ پفی اممہ میں تو سینے کی دروائی تھی مگر سینے پہ اتنے تیر تھے کہ میں سینے پہ نہ ہو سکی انہوں نے سینے پہنچا